اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ ہم اس وقت جہاں ہے جگہ کا نام ہے اصحابِ قیب یہ جگہ جو ہے ترکی میں ہے ترکی میں اس جگہ کا نام ہے اصحابِ قیب یہ تارسوس کر کے جگہ کا نام ہے اس جگہ کے پاس ہے مرسن کر کے ایک سٹی ہے وہ سٹی سے پندرہ سے بیس کلومیٹر کے ریڈیس میں یہ جگہ آتی ہے اس جگہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے سورہ کاف میں اس جگہ کا ذکر ہے یہاں تک کہ بائبل میں بھی جگہ کا ذکر ہے بائبل میں اس جگہ کا ذکر سیون سلپرز کے نام پہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں بتایا جاتا ہے قرآن شریف میں ایسا آیا ہے کہ یہاں سات آدمی جو ہے تقریباً تین سو سال تک کا وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں سلایا رکھا تھا آپ اگر گوگل میں بھی سرچ کریں گے سیون سلپرز کے بارے میں تو آپ کو اس کی ساری نالج مل جائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سو سال پہلے اللہ تعالیٰ کے اوپر ان لوگوں نے ایمان لائے تھا ان سات لوگوں نے تو اس وقت کی جو بادشاہت تھی وہ ایمان لانے والوں پہ وہ لوگ قتل کر لیتے تھے مار دیتے تھے انہیں تو ان کے ڈر سے وہ لوگ یہاں آکے چھوٹ گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں تین سو سال تک سلایا رسا آپ یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں بیریکیڈ لگا ہوا ہے بیریکیڈ ہے یہاں سات جو سلیپرز بولے گئے ہیں وہ سات سلیپرز یہاں آرام فرما رہے ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سات سلیپر کے ساتھ ایک کتہ تھا جو دروازے پہ پہرہ دیتا تھا یہ دروازہ آپ دیکھیں یہ تو گار کا دروازہ اوپر کی طرح ہے یہ ہم کافی نیچے ہے ابھی ہم ایسا اوپر جاتے ہیں اور یہ گارہ بھی کتنی اوپر ہے اور یہ گار کی یہ گارہ کا انٹرنس ہے اور یہ بلکل گار کے بازوں میں مزید ہے انہی کے نام سے یہ مزید بنا ہی گئی ہے حسابہ کیفی مزید کا نام ہے جب یہ سیون سلیپرز جن کو کہا جاتا ہے یہ جب تین سو سال بعد سو کے اٹھے اور جب یہ یہاں کے نیچے گاؤں میں گئے کچھ کھانا کھانے کے لیے اس وقت کے جو کرنسی ہے وہ کرنسی لے کے کھانا لینے گئے تو گاؤں والوں کو شک ہوا پھر انہوں نے سارے معاملات بتایا ان کے اور وہ واپس گار میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں گار میں واپس بلا لیا تو اس وقت کے جو لوگ ہے اس لوگ نے یہ مزید بنائی چھوٹی سی مزید تھی جیسے جیسے آگے آتے گئے اس طریقے سے سامیر بڑی ہوتے گئی